ثابت نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کے بعد انہوں نے انس سے عبدالعزیز کی سابقہ حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی البتہ عبدالعزیز کی حدیث زیادہ مکمل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو ایک امام مالک بن انس نے محمد بن عمر بن حلحلہ سے انہوں نے معبد بن قعب بن مالک سے اور انہوں نے حضرت قطادہ بن ربعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے انہوں یعنی صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا جس سے آرام ملنے والا ہے اسے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا بندہ مومن دنیا کی تکالیف سے آرام پاتا ہے اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ شہر درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو دو یحییٰ بن سعید اور عبد الرزاق نے عبداللہ بن سعید سے انہوں نے محمد بن عمر سے انہوں نے قعب بن مالک کے بیٹے معبت سے انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ حدیث کے مانند روایت بیان کی اور یحییٰ کی حدیث میں ہے وہ یعنی مومن بندہ اللہ کی رحمت میں آ کر دنیا کی عزیت اور تھکان سے آرام حاصل کر لیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو تین امام مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نجاشی فوت ہوئے لوگوں کو ان کی وفات کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی صحابہ کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ باہر جنازہ گاہ میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو چار اقیل بن خالد نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سلامہ بن عبد الرحمن سے اور ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حبشہ والے حکمران رجاشی کی جس دن وفوت ہوئے موت کی خبر دی اور فرمایا اپنے بھائی کے لئے بخشش کی دعا کرو ابن شہاب نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حدیث سنائی کہ ان کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازگاہ میں ان کی صفے بنوائی نماز جنازہ پڑھائی اور اس پر چار تکبیریں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پانچ صالح نے دونوں سندوں کے ساتھ ابن شہاب سے اقیل بن خالد کی روایت کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے سعید بن مینہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسحما نجاشی کی نماز جنازہ ادا کی تو اس پر چار تکبیریں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساتھ عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ کا ایک نیک بندہ اسحما فوت ہو گیا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہماری امامت کرائی اور اس کی نماز جنازہ ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو آٹھ ابو زبیر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا تمہارے ایک بھائی وفات پا گیا ہے لہٰذا تم لوگ اٹھو اور اس پر نماز جنازہ پڑھو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس پر ہم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دو صفحے بنائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سنو زہر بن حرب علی بن حجر اور یحییٰ بن ایوب نے کہا ہمیں اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے حدیث سنائی انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو محلب سے اور انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایک بھائی وفات پا گیا ہے لہٰذا تم اٹھو اور اس کی نمازیں جنازہ ادا کرو آپ کی مراد نجاشی صفحی اور زہر کی روایت میں ان اخل لکم یعنی تمہارا ایک بھائی کے بجائے ان اخاکم یعنی تمہارا بھائی کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تس حسن بن ربی اور محمد بن عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں عبداللہ بن عدریس نے شیبانی سے حدیث سنائی انہوں نے شعبی سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی دفن کیے جانے کے بعد ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چار تکبیریں کہیں شیبانی نے کہا میں نے شعبی سے پوچھا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا ایک قابل اعتماد حسطی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ حسن کے حدیث کے الفاظ ہیں اور ابن نمیر کی روایت میں ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گیلی نئے قبر کے پاس تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی اور انہوں نے یعنی صحابہ کرام رسوان اللہ یا انہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفحے بنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار تکبیریں کہیں میں نے عامر بن شرحیل شعبی سے پوچھا آپ کو یہ حدیث کس نے بیان کی انہوں نے کہا ایک قابل اعتماد ہستی جو اس جنازے میں شریک تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو گیارہ حشائم عبدالواحد بن زیاد جریر سفیان معاذ بن معاذ اور شعبہ سب نے شہبانی سے انہوں نے شعبی سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور ان میں سے کسی کی روایت میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چار تکبیریں کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بارہ اسماعیل بن ابی خالد اور ابو حسین نئی شعبی سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قبر پر نماز پڑھنے کے بارے میں شہبانی کی حدیث کے مانند حدیث پیان کی ان کے حدیث میں بھی وَكَبَّرَ أَرْبَعَن یعنی آپ نے چار تکبیریں کہیں کہ الفاظ نہیں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر نماز جنازہ پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چودہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ ایک سیاہ فام عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا ایک نوجوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت یا اس مرد کے بارے میں پوچھا تو لوگوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا وفوت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو مجھے اطلاع نہیں دینی چاہیے تھی کہا گویا ان لوگوں نے اس عورت یا اس مرد کے معاملے کو معمولی خیال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر دکھاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر فرمایا اہلِ قبور کے لئے یہ قبریں تاریخی سے بھری ہوئی ہیں اور میری ان پر نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے لئے ان قبروں کو منور فرما دیتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پندرہ عبد الرحمن بن عبی اللہ علیہ نے کہا زید رضی اللہ عنہ بن ارقم ہمارے جنازوں پر چار تکبیریں کہا کرتے تھے انہوں نے ایک جنازے پر پانچ تکبیریں کہیں میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اتنی یعنی پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو سولان صوفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے اور انہوں نے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازے کو دیکھو تو اس کے لئے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تم کو پیچھے چھوڑ دے یعنی آگے نکل جائے یا اسے رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو سترہ لئیس اور یونس نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے اور یونس کی حدیث میں ہے کہ انہوں یعنی عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اسی طرح قطیبہ بن سعید اور ابن رمحنہ لیس سے انہوں نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں سے انہوں نے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جنازے کو دیکھے تو اگر وہ جنازے کے ساتھ چل نہیں رہا تو کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ جنازہ اس کو پیچھے چھوڑ دے یا اس کو پیچھے چھوڑنے سے پہلے اس کو رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو اٹھارہ ایوب عبیداللہ ابن عون اور ابن جرائج سب نے نافع سے اسی سنت کے ساتھ لعیس بن سعید کے حدیث کے ہممانہ حدیث پیان کی البتہ ابن جرائج کے حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ کو دیکھے تو اگر وہ اس کے پیچھے ساتھ چلنے والا نہیں تو اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے حتیٰ کہ وہ اس کو پیچھے چھوڑ جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو انیس ابو صالح نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی جنازہ کے پیچھے یعنی ساتھ جاؤ تو نہ بیٹھو یہاں تک کہ اس کو رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو بیس ابو سالمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص جنازہ کے پیچھے یعنی ساتھ جائے تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ جنازہ کو رکھ دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو اکیز عبیداللہ بن مقسم نے حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک جنازہ خزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے کھڑے ہو گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک یہودی عورت کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت خوف اور گھبراہت کا باعث ہے پس جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو بائیس محمد بن رافع نے کہا ہمیں عبدالرزاق نے حدیث سنائی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو تئیس ابن جرائیت سے روایت ہے انہوں نے کہا مجھے ابو زبیر نے یہ خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو چوبیس شعبہ نے عمر بن مرہ سے اور انہوں نے ابن عبیلہ علیہ سے روایت کی کہ حضرت قیز بن سعد اور سحل بن حنائف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ میں مقیم تھے کہ ان کے پاس ایک جنازہ گزرا تو وہ دونوں کھڑے ہو گئے اس پر ان دونوں سے کہا گیا کہ وہ اسی زمین کے ذمی لوگوں میں سے ہے تو ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ایک جان نہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2225 عمش نے عمر بن مرہ سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس میں ہے ان دونوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہمارے سامنے سے ایک جنازہ گزرا صحیح مسلم حدیث نمبر 2226 لئیس نے یحیح بن سعید سے اور انہوں نے واقع بن عمر بن سعید بن موان سے روایت کی انہوں نے کہا نافع بن جبیر نے مجھے کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا جبکہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے اور وہ خود بیٹھ کر جنازے کو رکھ دیے جانے کا انتظار کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا تمہیں کسی نے کھڑا کر رکھا ہے میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں کہ جنازہ رکھ دیا جائے کیونکہ حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہیں تو نافع نے کہا مجھے مسعود بن حکم نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث سنائی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں جنازوں کے لئے کھڑے ہوئے پھر بات میں بیٹھتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو ستائیس عبدالوہاب نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا کہا مجھے واقع بن عمر بن سعید بن معاذ انساری نے خبر دی کہ نافع بن جبیر نے ان کو خبر دی کہ ان کو مسعود بن حکم انساری نے بتایا کہ انہوں نے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے سنا وہ جنازوں کے بارے میں کہتے تھے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے بعد میں بیٹھے رہتے اور انہوں یعنی نافع نے یہ روایت اس لئے بیان کی کہ نافع بن جبیر نے واقع بن عمر کو دیکھا وہ جنازے کے رکھ دیے جانے تک کھڑے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دوزو اٹھائیس ابن عبی زائدہ نے یحییٰ بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ یہی روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو انتیس عبد الرحمن بن مہادی نے کہا ہمیں شعبہ نے محمد بن منقدر سے حدیث سنائی کہا میں نے مسعود بن حکم سے سنا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھنے لگے تو ہم بھی بیٹھنے لگے یعنی جنازے میں صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو انتیس یہیہ قطان نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو انتیس ابن وحب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے حبیب بن عبیر سے خبر دی انہوں نے اس حدیث کو جبیر بن نفیر سے سنا وہ کہتے تھے میں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ یاد کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے آفیت دے اسے معاف فرما اور اس کی باعزت زیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے جس طرح تُو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما کہا یہاں تک ہوا کہ میرے دل میں آرز پیدا ہوئی کہ یہ میت میں ہوتا معاویہ نے کہا مجھے عبد الرحمن بن جبیر نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والی سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب بن عبید کی اسی حدیث کے معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پتیز عبد الرحمن بن مہادی نے کہا ہمیں معاویہ بن سالے نے دونوں میں سے ہر ایک سنت کے ساتھ ابن فاہب کے حدیث کی مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تینتیز عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عوف بن مالک اسجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اے اللہ اسے بخش دے اس پر رحم فرما اور اسے آفیت دے اسے معاف فرما اور اس کی باعزت سے آفت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما اور اس کے گناہوں کو پانی برف اور اولوں سے دھو دے اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دے اس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آہ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس محیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی وجہ سے میں نے تمنا کی کہ کاش وہ محیت میں ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو چونتیس عبدالوارث بن سعید نے حسین بن زکبان سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن برائدہ نے حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے نماز پڑھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی جو حالت نفاظ میں وفات پا گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لئے اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو پینتیس ابن مبارک یزید بن حارون اور فضل بن موسیٰ سب نے حسین سے اسی سابقہ سنت کے ساتھ روایت بیان کی اور انہوں نے ام قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو چھتیس محمد بن موسنہ اور اقبہ بن مکرم عمی نے کہا ہمیں ابن عدی نے حسین بن زکوان سے حدیث بیان کی اور انہوں نے عبداللہ بن برائدہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نو عمر لڑکا تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر یاد کیا کرتا تھا اور مجھے بات کرنے سے اس کے سوا کوئی چیز نہ روکتی کہ یہاں بہت لوگ ہیں جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک عورت کی نماز چنازہ ادا کی جو حالت نفاس میں وفا پا گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے ابن مسنہ کی روایت میں ہے حسین نے کہا مجھے عبداللہ بن برائدہ نے حدیث سنائی اور کہا آپ اس کی نمازیں جنازہ ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے درمیان میں کھڑے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو سین تیس مالک بن محول نے سماغ بن حرب سے اور انہوں نے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر زین کے ننگی پشت والا ایک گھوڑا لائے گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے سے لوٹے تو اس پر سوار ہو گئے جبکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد پیدا جل رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو اڑتیس شعبہ نے سماغ بن حرب سے اور انہوں نے جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی پھر ننگی پشت والا بغیر زین کے گھوڑا لائے گیا ایک آدمی نے اسے پکڑ کر روکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر دل کی چال چلنے لگا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تیز قدموں کے ساتھ چل رہے تھے کہا لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جنت میں کتنے لٹکے ہوئے یا جھکے ہوئے خوشے ہیں یا شعبہ نے ابن دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتالیس آمیر بن سعید بن ابی وقاس سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس بیماری کے دوران میں جس میں وفوت ہو گئے تھے اپنے لواحقین سے کہا میرے لئے لہت تیار کرنا اور میرے اوپر اچھے طریقے سے کچھی اینٹے لگانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر موارک کے ساتھ کیا گیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چالیس ابو جمرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر میں سرخ موٹی چادر رکھی یعنی بچھائی گئی تھی امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا ابو جمرہ کا نام نصر بن عمران اور ابو تیہ کا نام یزید بن حمید ہے ان کا نام سند میں نہیں یہ ایک زائد فائدہ ہے جس کا اضافہ امام مسلم رحمہ اللہ نے غالباً کسی شاگرد کے کسی سوال پر ان دونوں نے سرخص میں وفات پائی جس کا اضافہ امام مسلم نے غالباً کسی شاگرد کے سوال پر کیا ان دونوں نے سرخص میں وفات پائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتالیس سمامہ بن شفی نے بیان کیا کہا ہم سرزمین روم کے جزیرے رودس میں فضالہ بن عبید عوصی انساری رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ ہمارا ایک دوست وفات پا گیا حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے ان کے قبر کے بارے میں حکم دیا تو اس کو برابر کر دیا گیا پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیالیس وقعنِ سفیان سے انہوں نے حبیب بن عبی سابس سے انہوں نے ابو وائل سے اور انہوں نے ابو الحیاج اسدی سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت علی بن عبیدالب رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں اس مہم پر روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا وہ یہ ہے کہ تم کسی تصفیر یا مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا اور کسی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تنتالیس یحییٰ القطان نے کہا ہمیں سفیان نے حبیب سے اسی سنت کے ساتھ سابقہ حدیث کے معاند حدیث پیان کی اور انہوں نے یعنی کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا کہا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوالیس حفظ بن غیاس نے ابن جوریج سے انہوں نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر پر چونہ لگا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور اس پر امارت بنائی جائے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پنتالیس حجاج بن محمد اور عبد الرزاق نے ابن جوریج سے روایت کی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آگے اس پچھلی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھالیس ایوب نے ابو زبیر سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا قبروں کو چونہ لگانے سے منع کیا گیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو سنتالیس جریر نے سحیل سے انہوں نے اپنے والد ابو سالے سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی انگارے پر اس طرح بیٹھ جائے کہ وہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کی جل تک پہن جائے اس کے حق میں اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھالیس عبدالعزیز اور سفیان دونوں نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انچاز بوسر بن عبیداللہ نے حضرت واصلہ بن اسقع بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچاس ابو عدریس خولانی نے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکاون عبدالعزیز بن محمد نے عبدالواحد بن حمزہ سے اور انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ حضرت سعد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد میں سے گزارا جائے تاکہ وہ بھی ان کا جنازہ دا کر سکیں آپ کی بات پر لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کس قدر جلد بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابی سحیل بن بائزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ مسجد ہی میں عدا کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پاون موسیٰ بن عقبہ نے عبدالواحد سے اور انہوں نے عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعی بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے پیغام بھیجا کہ ان کے جنازے کو مجد میں سے گزار کر لے جائیں تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکیں تو انہوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایسا ہی کیا اس جنازے کو ان کے حجروں کے سامنے روک کر رکھ دیا گیا تاکہ وہ نماز جنازہ پڑھ لیں پھر اس جنازے کو باب الجنائز سے جو مقاعد کی طرف کھلتا تھا باہر نکالا گیا اس کے بعد ان یعنی ازواج کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے معیوب سمجھا ہے اور کہا ہے جنازے کو مسجد میں نہیں لائے جاتا تھا یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا لوگوں نے اس کام کو معیوب سمجھنے میں کتنی جلدے کی جس کا انہیں علم نہیں انہوں نے ہماری اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ جنازہ مسجد میں لائے جائے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بائزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر ہی پڑا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 2253 حضرت ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو مسجد میں لاؤ تاکہ میں بھی ان کی نماز جنازہ ادا کر سکوں ان کے اس بات پر اعتراض کیا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائزہ کے دو بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مسجد ہی میں پڑا تھا امام مسلم نے کہا سہیل بن دعد جو ابن بائزہ ہے اس کی ماں بائزہ تھی یعنی بائزہ کا اصل نام دعد تھا سہیل کے والد کا نام وہب بن ربیہ تھا اسے شرف صحبت حاصل نہ ہوا سہی مسلم حدیث نمبر دوہزہ دو سو چوون یحیی بن یحیی تمیمی یحیی بن ایوب اور قطعبہ بن سعید نے ہمیں حدیث سنائی یحیی بن یحیی نے کہا ہمیں خبر دی اور دوسرے دونوں نے کہا ہمیں حدیث سنائی اسماعیل بن جعفر نے شریک سے انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کے پاس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخرے حصے میں بقی کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور فرماتے اے ایمان رکھنے والے قوم کے گھرانے تم پر اللہ کی سلامتی ہو کل کے بارے میں تم سے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا وہ تم تک پہنچ گیا تم کو قیامت تک محلت دے دی گئی اور ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تم سے ملنے والے ہیں اے اللہ بقی غرقت میں رہنے والوں کو بخش دے قطعبہ نے اپنی روایت میں وَعَتَاكُمْ یعنی تم تک پہنچ گیا نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچپن عبداللہ بن بحب نے ہمیں حدیث سنائی اور کہا ابن جوریج نے عبداللہ بن قصیر بن مطلب سے روایت کی انہوں نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب المطلبی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ حدیث بیان کر رہی تھی انہوں نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی طرف سے حدیث نہ سناوں ہم نے کہا کیوں نہیں اور حجاج بن محمد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں ابن جوریج نے حدیث سنائی کہا عریش کے ایک فرض عبداللہ نے محمد بن قیس بن مخرمہ بن مطلب سے روایت کی کہ ایک دن انہوں نے کہا کیا میں تمہیں اپنی اور اپنی ماں کی طرف سے حدیث نہ سناوں کہا ہم نے سمجھا کہ ان کی مراد اپنی اس ماں سے ہے جس نے انہیں جنم دیا لیکن انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں اپنی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث نہ سناوں ہم نے کہا کیوں نہیں کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دفعہ جب میری بارے کی رات ہوئی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھے آپ مسجد سے لوٹے اپنی چادر سرحانے رکھی اپنے دونوں جوتے اتار کر اپنے دونوں پاؤں کے پاس رکھے اور اپنے تہبند کا ایک حصہ بستر پر بچھایا پھر لیٹ گئے آپ نے صرف اتنی دیر انتظار کیا کہ آپ نے خیال کیا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ نے آہستہ سے اپنی چادر اٹھائی آہستہ سے اپنے چوتے پہنے اور آہستہ سے دروازہ کھولا نکلے پھر آہستہ سے اس کو بند کر دیا یہ دیکھ کر میں نے بھی اپنی قمی سر سے گزاری یعنی جلدی سے پہنی اپنا دوبٹہ اوڑا اور اپنی آزار کمر پر باندھی پھر آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑی حتیٰ کہ آپ باقی کے قبرستان میں پہنچے اور کھڑے ہو گئے اور آپ لمبی دیر تک کھڑے رہے پھر آپ نے تین دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر آپ پلٹے اور میں بھی واپس لوٹی آپ تیز ہو گئے تو میں بھی تیز ہو گئی آپ تیز تر ہو گئے تو میں بھی تیز تر ہو گئی آپ دوڑ کر چلے تو میں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا میں آپ سے آگے نکل آئی اور گھر میں داخل ہو گئی جو ہی میں لٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا کانپ رہی ہو سانس چڑھی ہوئی ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے بتاؤ گی یا پھر وہ مجھے بتائے گا جو لطیف و خبیر ہے یعنی باریک بھی ہیں اور انتہائی باخبر ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فیدہ ہوں اور میں نے پوری بات آپ کو بتا دی آپ نے فرمایا تو وہ سیاہ ہیولہ جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا تم تھی میں نے کہا ہاں آپ نے میرے سینے کو زور سے دھکیلا جس سے مجھے تکلیف ہوئی پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ تم پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا لوگ کسی بات کو کتنا ہی چھپا لیں اللہ اس کو جانتا ہے ہاں آپ نے فرمایا جب تم نے مجھے جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے آ کر مجھے آواز دی اور اپنی آواز کو تم سے مخفی رکھا میں نے ان کو جواب دیا تو میں نے بھی تم سے اس کو مخفی رکھا اور وہ تمہارے پاس اندر نہیں آ سکتے تھے تم کپڑے اتار چکی تھی اور میں نے خیال کیا کہ تم سوچ چکی ہو تو میں نے تمہیں بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور مجھے خدشہ ہوا کہ تم اکیلی بحشر محسوس کروگی تو انہوں یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقی کے پاس جائیں اور ان کے لئے بخشش کی دعا کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے حق میں دعا کے لئے کیسے کہوں آپ نے فرمایا تم کہو مومنوں اور مسلمانوں میں سے ان ٹھکانوں میں رہنے والوں پر سلامتی ہو اللہ تعالیٰ ہم سے آگے جانے والوں اور بعد میں آنے والوں پر رحم کرے اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھپن ابو بقر بن ابی شائبہ اور زہر بن حرب نے کہا ہمیں محمد بن عبداللہ احسدی نے صفیان سے حدیث سنائی انہوں نے القما بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب وہ قبرستان جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیا کرتے تھے تو سیکھنے کے بعد ان کا کہنے والا کہتا ابو بقر کی روایت میں ہے سلامتی ہو مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانوں میں رہنے والوں پر اور زہر کی روایت میں ہے مسلمانوں اور مومنوں کے ٹھکانے میں رہنے والوں تم پر اور ہم انشاءاللہ ضرور تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لئے آفیت مانگتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاون مروان بن معافیہ نے یزید یعنی ابن کیسان سے انہوں نے ابو حاظم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی استخبار کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی اور میں نے اس سے ان کے قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے اجازت دے دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاون محمد بن عبید نے یزید بن کیسان سے انہوں نے ابو حاظم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی آپ روئے اور اپنے اردگرد والوں کو بھی رولایا پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لئے بخشش کی طلب کروں تو مجھے اجازت نہیں دے گئی اور میں نے اجازت مانگی کہ میں ان کے قبر کی زیارت کروں تو اس نے مجھے اجازت دے دی پس تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انسٹھ ابو بگر بن عبی شعیبہ محمد بن عبداللہ بن نمیر اور محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث سنائی الفاظ ابو بکر اور ابن نمیر کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں محمد بن فضیل نے ابو سنان سے جو زرار بن مرہ ہیں حدیث سنائی انہوں نے محارب بن دیسار سے انہوں نے ابن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد حضرت برائدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب تم ان کی زیارت کیا کرو اور میں نے تمہیں تین دن سے اوپر قربانیوں کے گوش رکھنے سے منع کیا تھا اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے ہو اور میں نے تمہیں مشکیزوں کی سبا کسی اور برطن میں نبیس پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر قسم کے برطنوں میں سے پی سکتے ہو لیکن کوئی نشاور چیز نہ پیو ابن نمیر نے اپنی روایت میں کہا عبداللہ بن برائدہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے ابن برائدہ کے نام عبداللہ کی سراحت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ساٹھ ابو خیسمہ نے زبید الیامی سے انہوں نے محارب بن تیسار سے انہوں نے ابن برائدہ سے انہوں نے میرا خیال ہے اپنے والد سے شک ابو خیسمہ کی طرف سے ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی طرح سفیان نے القامہ بن ورسط سے انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی طرح معمر نے عطا خورسانی سے روایت کی انہوں نے کہا مرے عبداللہ بن برائدہ نے اپنے والد سے حدیث سنائی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ان سب یعنی زبید سفیان اور معمر نے ابو سنان کے حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکسٹھ حضرت جعبی بن سامورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آت پلائے گیا جس نے اپنے آپ کو ایک چوڑے تیر سے قتل کر ڈالا تھا تو آپ نے خود اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی دوسروں کو پڑھنے کا حکم دیا جس طرح ابتداء میں آپ دوسروں کو مقروض کا جنازہ پڑھنے کا حکم دے دے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ سفیان بن اعینا نے کہا میں نے عمر بن یحییٰ بن عمارہ سے پوچھا تو انہوں نے مجھے اپنے والی سے خبر دی انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم یعنی غلے یا خجور میں صدقہ یعنی زکاة نہیں اور نہ پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ اوقعہ سے کم جاندی میں صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ترہ سٹھ یحییٰ بن سعید نے عمر بن یحییٰ سے مذکورہ بالا سنت کے ساتھ اسی کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چون سٹھ ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن یحییٰ بن عمارہ نے اپنے والد یحییٰ بن عمارہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی سے اپنی پانچوں گریوں سے اشارہ کیا پھر ابن جوریج نے صفیان بن قویائنہ کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پین سٹ عمارہ بن غزیہ نے یحییٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم خجور یا غلے میں صدقہ نہیں اور پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ نہیں اور پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھے آسٹ وقع نے سفیان سے انہوں نے اسماعیل بن عمیہ سے انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے انہوں نے یحییٰ بن عمارہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ وسق سے کم خجور اور غلے میں صدقہ نہیں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو سٹسٹ عبد الرحمان بن بہدی نے سفیان سے باقی ماندہ سابقہ سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ غلے میں صدقہ ہے نہ خجور میں حتیٰ کہ وہ پانچ وسق تک پہن جائیں اور نہ پانچ سے کم اونٹوں میں صدقہ ہے اور نہ پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھ سٹ یہیہ بن آدم نے کہا ہمیں سفیان سوری نے اسماعیل بن امیہ سے اسی مذکورہ بالا سنت کے ساتھ ابن مہدی کے حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو انتر عبد الرزاق نے کہا ہمیں سوری اور معمر نے اسماعیل بن امیہ سے اسی سنت کے ساتھ ابن مہدی اور یہیہ بن آدم کی حدیث کی طرح بیان کیا البتہ انہوں نے تمر یعنی خجور کے بجائے سمر یعنی پھل کہا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستر حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ اوقعہ سے کم چاندی میں صدقہ نہیں اور نہ پانچ اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے اور نہ ہی پانچ وزق سے کم خجوروں میں صدقہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکتر حضرت جعب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا جس کھیتی کو دریا کا پانی یا بارش سہراب کرے ان میں عوشرر یعنی دس ماہ حصہ ہے اور جس کو اونٹ وغیرہ کسی جانور کے ذریعے سے سہراب کیا جائے ان میں نصف عوشر یعنی بیس ماہ حصہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بہتر عبداللہ بن دینار نے سلیمان بن یسار سے انہوں نے عراق بن مالک سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے ذمہ نہ اس کے غلام میں صدقہ یعنی زکاة ہے اور نہ اس کے گھوڑے میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تہتر عمر الناقض اور سہر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیعینہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے مقحول سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن یسار سے انہوں نے عراق بن مالک سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی عمر نے کہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور زہر نے کہا انہوں نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا یعنی آپ سے بیان کیا مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوہتر خسیم بن عراق بن مالک نے اپنے والد عراق بن مالک سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مذکورہ بالہ حدیث کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو پچھتر مخرمہ نے اپنے والد بکیر بن عبداللہ سے انہوں نے عراق بن مالک سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مالک پر غلام کے معاملے میں صدقہ فطر کے سوا کوئی صدقہ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکاة کی وصولی کے لئے بھیجا تو بعد میں آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ججا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکاة روک لی ہے یعنی نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل تو اس کے علاوہ کسی اور بات کا بدلہ نہیں لے رہا کہ وہ پہلے فقیر تھا تو اللہ نے اسے غنی کر دیا رہے خالد تو تم ان پر زیادتی کر رہے ہو انہوں نے اپنی زرہیں اور ہتھیار یعنی جنگی ساز و سمان اللہ کی راہ میں وقف کر رکھے ہیں باقی رہے عباس تو ان کی زکاة میرے ذمہ ہے اور اتنی اس کے ساتھ اور بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں انسان کا ججا اس کے باپ جیسا ہوتا ہے یعنی ان کی زکاة تم مجھ سے طلب کر سکتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزا دو سو ستتر امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر رمضان کا صدقہ فطر یعنی فطرانہ خجور یا جو یا ایک ساع فی قسم مقرر کیا وہ فرد مسلمانوں میں سے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزا دو سو اٹھتر عبید اللہ نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام یا آزاد چھوٹے یا بڑے ہر کسی پر ایک ساع فجور یا ایک ساع جو صدقہ فطر یعنی فطرانہ فرض قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزا دو سو انا سے ایوب نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد ہو یا غلام مرد ہو یا عورت ہر کسی پر رمضان کا صدقہ خجور کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع مقرر فرمایا کہا لوگوں نے گندوں کا نصف ساع اس جو کے ایک ساع کے مصابع قرار دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ایسی لئیس نے نافع سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خجوروں کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا تو لوگوں نے گندوں کے دو مد اس جو کے ایک ساع کے برابر قرار دے لئے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ایک آسی زحاق نے نافع سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسلمانوں میں سے ہر انسان پر آزاد یا غلام مرد ہو یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا خجوروں کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع صدقہ فطر مقرر فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو بے آسی زید بن اسلم نے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہم زکاة الفطر طعام یعنی گنتم کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع یا خجوروں کا ایک ساع یا پنیر کا ایک ساع یا منقے کا ایک ساع نکالہ کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو تراثی دعوت بن قیس نے عیاض بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے طعام یعنی گنتم کا ایک ساع یا پانیر کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع یا خجوروں کا ایک ساع یا منقے کا ایک ساع زکاة الفطر یعنی فطرانہ نکالتے تھے اور ہم اسی کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ ہمارے پاس امیر المومنین معاویہ بن ابی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لئے تشریف لائے اور ممبر پر لوگوں کو خطاب کیا اور لوگوں سے جو گفتگو کی اس میں یہ بھی کہا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شام سے آنے والی مہنگی کندم کے دو مدھ یعنی نصف ساع کجوروں کے ایک ساع کے برابر ہیں اس کے بعد لوگوں نے اس قول کو اپنا لیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن جب تک میں زندہ ہوں زندگی بھر ہمیشہ اسی طرح نکالتا رہوں گا جس طرح اہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکال کرتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو چوراسی اسماعیل بن امیہ نے کہا مجھے عیاض بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں زکاة الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے تین قسم کی اصناف سے نکالتے تھے خجوروں سے ایک سا پنیر سے ایک سا اور جو سے ایک سا ہم ہمیشہ اس کے مطابق نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے یہ رائے پیش کی کہ گندم کے دو مد خجوروں کے ایک سا کے برابر ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن میں تو اسی پہلے طریقے سے نکالتا رہوں گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2285 حارث بن عبدالرحمن بن ابی زباب نے عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم فطرانہ ان تین اجناس سے نکالا کرتے تھے پنیر خجور اور جو یہی ان کی بنیادی خوردنی اجناس تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 2286 ابن اجلان نے عیاض بن عبداللہ بن ابی سرح سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم کے آدھے ساع کو خجوروں کے ساع کے برابر قرار دیا تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کیا اور کہا میں فطرانے میں اس کے سوا اور کچھ نہ نکالوں گا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نکالا کرتا تھا اور وہ ہے خجوروں کا ایک ساع یا منقع کا ایک ساع یا جو کا ایک ساع یا پنیر کا ایک ساع صحیح مسلم حدیث نمبر 2287 موسیٰ بن عقبہ نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے نماز عید کی طرف لوگوں کے نکالنے سے پہلے ادا کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 2288 زحاق نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر نکالنے کے بارے میں یہ حکم دیا کہ اسے لوگوں کے عید کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 2289 حفظ بن محیسرہ سنعانی نے زید بن عمر سلم سے حدیث بیان کی کہ ان کو ابو صالح زکوہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی سونے اور چاندی کا مالک ان میں سے یا ان کی قیمت میں سے ان کا حق یعنی زکاة ادا نہیں کرتا تو جب قیامت کا دن ہوگا انہیں اس کے لئے آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا اور انہیں جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر ان سے اس کے پہلو اس کی پہشانی اور اس کی پشت کو داہا جائے گا جب وہ تختیاں پھر سے آگ میں جائیں گی انہیں پھر سے اس کے لئے واپس لائے جائے گا اس دن جس کے مقدار پچاس ہزار سال ہے یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا پھر وہ جنت یا دوزہ کی طرف اپنا راستہ دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا اور ان کا حق یہ بھی ہے کہ ان کو پانی پلانے کے دن یعنی ضرورت مندوں اور مسافروں کے لیے ان کا دودھ نکالا جائے اور جب قیامت کا دن ہوگا اس مالک کو ایک وسیع چٹیل میدان میں ان اونٹوں کے سامنے بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا وہ اونٹ دنیا میں تعداد اور فربہی کے اعتبار سے جتنے زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہیں پائے گا وہ اسے اپنے قدموں سے رون دیں گے اور اپنے موں سے کاٹیں گے جب بھی ان میں سے پہلا اونٹ اس پر سے گزر جائے گا تو دوسرا اس پر واپس لے آیا جائے گا یہ اس دن میں بار بار ہوگا جس میں مقدار پچاس ہزار سال ہوگی یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گائے اور بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور نہ گائے اور بکریوں کا کوئی مالک ہوگا جو ان کا حق ادا نہیں کرتا مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بچھایا یعنی لٹایا جائے گا وہ ان میں سے کسی ایک جانور کو بھی گم نہیں پائے گا ان میں کوئی گائے یا بکری نہ مڑے سنگو والی ہوگی نہ بغیر سنگو کے ہوگی وہ نہ ہی کوئی ٹوٹے سنگو والی ہوگی سب سیدھے تیس سنگو والی ہوگی وہ اسے اپنے سنگو سے ماریں گی اور اپنے سموں سے رون دیں گی یہ معاملہ اس دن میں ہوگا جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا جب پہلا جانور گزر جائے گا تو ان کا دوسرا جانور واپس لے آیا جائے گا حتیٰ کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا ارز کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین طرح کے ہیں وہ جو آدمی کے لئے بوچ ہیں دوسرے وہ جو آدمی کے لئے سطر یعنی پردہ پوشی کا باعث ہیں تیسرے وہ جو آدمی کے لئے عجر و ثواب کا باعث ہیں بوچ اور گناہ کا باعث وہ گھوڑے ہیں جن کو ان کا مالک ریاکاری فخر غرور اور مسلمانوں کی دشمنی کے لئے بانتا ہے تو یہ گھوڑے اس کے لئے بوج یعنی کناہ ہیں اور وہ جو اس کے لئے پردہ پوشی کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں موقع ملنے پر اللہ کے راہ میں خود جہاد کرنے کے لئے باندھ رکھا ہے پھر وہ ان کی پشتوں اور گردنوں میں اللہ کے حق کو نہیں بھولا تو یہ اس کے لئے باعث سے سطر ہیں چاہے اسے جہاد کا موقع ملے یا نہ ملے اور وہ گھوڑے جو اس کے لئے عجر و ثواب کا باعث ہیں تو وہ اس آدمی کے گھوڑے ہیں جس نے انہیں اللہ کے راہ میں اہل اسلام کے خاطر کسی چراغہ یا باغیچے میں باندھ رکھا ہے اور وہ خود جہاد پر جا سکے یا نہ جا سکے انہیں دوسروں کو جہاد کے لئے دیتا ہے یہ گھوڑے اس چراغہ یا باغ میں سے جتنا بھی کھائیں گے تو اس شخص کے لئے اتنی تعداد میں لیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس شخص کے لئے ان کی لید اور پیشاب کی مقدار کے برابر بھی نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور وہ گھوڑے اپنی رسید تڑوا کر ایک دو ٹیلوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے ان کے قدموں کے نشانات اور لید کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا اور نہ ہی ان کا مالک انہیں لے کر کسی نہر پر سے گزرے گا اور وہ گھوڑے اس نہر میں سے پانی پیئیں گے جبکہ وہ مالک ان کو پانی پیلانا بھی نہیں چاہتا مگر اللہ تعالیٰ اس شخص کے لئے اتنی نہیں کیا لکھ دے گا جتنا ان گھوڑ نے پانی پیا عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر گدھوں کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کوئی چیز نازل نہیں کی گئی جو کوئی ایک ذرے کے مقدار میں نیکی کرے گا قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سنوے حشام بن سعد نے زید بن اسلم سے اسی سنت کے ساتھ حفظ بن مئیسنہ کی حدیث کے آخر تک اس کے ہم مانا روایت بیان کی البتہ انہوں نے جو اونٹوں کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا کہا اور من ہاں حق کہا اور میں سے ان کا حق کے الفاظ نہیں کہے اور انہوں نے بھی اپنی حدیث میں وہ ان میں سے دودھ چھڑائے ہوئے ایک بچے کو بھی گم نہ پائے گا کے الفاظ روایت کیے ہیں اور اسی طرح ان سے اس کے پہلو پیشانی اور کمر کو دہا جائے گا کے بجائے یکوا بیہا جمباہو وجبہتوہو وزہرہو یعنی اس کے دونوں پہلو اس کی پیشانی اور کمر کو دہا جائے گا کے الفاظ کہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو اکانوے عبدالعزیز بن مختار نے کہا ہمیں سحیل بن ابی صالح نے اپنے والی سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی خزانے کا مالک نہیں جو اس کی زکاة ادا نہیں کرتا مگر اس کے خزانے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس کی تختیاں بنائی جائیں گے اور ان سے اس کے دونوں پہلووں اور پہشانی کو داغا جائے گا حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے پھر اسے جنت یا جہنم کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا اور کوئی بھی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کی زکاة ادا نہیں کرتا مگر اسے ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا جبکہ وہ اونٹ تعداد اور جسامت میں جتنی زیادہ سے زیادہ وافر تھے اس حالت میں ہوں گے اور وہ اس کے اوپر دوڑ لگائیں گے جب بھی ان میں آخری اونٹ گزرے گا پہلا اونٹ اس پر دوبارہ لائے جائے گا حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا یہ ایک ایسے دن میں ہوگا جو پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھا دیا جائے گا اور جو بھی بکریوں کا مالک ان کی زکاة ادا نہیں کرتا تو اسے وہ وافر ترین حالت میں جس میں وہ تھی ان کے سامنے ایک وسیع و عریض چٹیل میدان میں بچھا یعنی لٹا دیا جائے گا وہ اس اپنے کھروں سے رون دیں گی اور اپنی سینگوں سے ماریں گی ان میں نہ کوئی مڑے سینگوں والی ہوگی اور نہ بغیر سینگوں کے جب بھی آخری بکری گزرے گی اسی وقت پہلی دوبارہ اس پر لائے جائے گی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں جو پچاس ہزار سال کے برابر ہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا پھر اسے جنت یا دوزخ کی طرف اس کا راستہ دکھایا جائے گا سہیل نے کہا میں نہیں جانتا کہ آپ نے گائے کا تذکرہ فرمایا یا نہیں صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تک خیر یعنی گھوڑوں کی پیشانی میں ہے یا فرمایا گھوڑوں کی پیشانی سے بندی ہوئی ہے سہیل نے کہا مجھے شک ہے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہیں یہ ایک آدمی کے لئے باعث عجر ہیں ایک آدمی کے لئے پردہ پوشی کا باعث ہیں اور ایک کے لئے بوجھ اور گناہ کا سبب ہیں وہ گھوڑے جو اس مالک کے لئے عجر کا سبب ہیں تو ان کا مالک وہ آدمی ہے جو انہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے پالتا ہے اور تیار کرتا ہے تو یہ گھوڑے کوئی چیز اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے مگر اللہ اس کی وجہ سے اس کے لئے عجر لکھ دیتا ہے اور وہ انہیں چراکہ میں چراتا ہے تو وہ کوئی چیز بھی نہیں کھاتے مگر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لئے عجر لکھ دیتا ہے اور اگر وہ انہیں کسی نہر سے پانی پیلاتا ہے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جسے وہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں اس کے لئے عجر ہے حتیٰ کہ آپ نے ان کے پیشا اور لیت کرنے میں بھی عجر ملنے کا تذکرہ کیا اور اگر یہ گھوڑے ایک یا دو ٹیلوں کا فاصلہ دوڑیں تو اس کے لئے ان کے ہر قدم کے عوض جو وہ اٹھاتے ہیں عجر لکھ دیا جاتا ہے اور وہ انسان جس کے لئے یہ بائی سے پردہ ہیں تو وہ آدمی ہے جو انہیں عزت و شرف اور زینت کے طور پر رکھتا ہے اور وہ تنگی اور آسانی ہر حالت میں ان کے پشتوں اور ان کے پیٹوں کا حق نہیں بھولتا رہا وہ آدمی جس کے لئے وہ بوٹھ ہیں تو وہ وہ شخص ہے جو انہیں ناسپاس گزاری کے طور پر غرور اور تکبر کرنے ان لوگوں کو دکھانے کے لئے رکھتا ہے تو وہی ہے جس کے لئے یہ گھوڑے بوجھ کا باعث ہیں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو گدھے ان کا کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان کے بارے میں اس منفرد اور جامع آیت کے سوا کچھ نازل نہیں کیا تو جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2292 عبدالعزید درہ وردی نے سحیل سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور پوری حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2293 روح من قاسم نے کہا ہمیں سحیل بن عبی صالح نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور اقصہ یعنی مڑے ہوئی سنگو والی کے بجائے ازبا یعنی ٹوٹے ہوئے سنگو والی کہا اور اس کے ذریعے سے اس کا پہلو اور اس کی پشت داغی جائے گی کہا اور پیشانی کا ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2294 بکیر نے ابو صالح سکوان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے اونٹوں میں اللہ کا حق یا زکاة ادا نہیں کرتا آگے سحیل کی روایت کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2295 ابن جوریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کوئی اونٹوں کا مالک نہیں جو ان کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح ان کا حق ہے مگر وہ قیامت کی دن اپنی انتہائی زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی اور وہ ان اونٹوں کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے اگلے قدموں اور اپنے پاؤں سے رون دیں گے اسی طرح کوئی گائے کا مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا مگر وہ قیامت کے دن اس سے زیادہ تعداد میں آئیں گے جو کبھی ان کی تھی اور وہ ان کے سامنے چٹیل میدان میں بیٹھے گا وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے پیروں سے رون دیں گی اور اسی طرح بکریوں کا کوئی مالک نہیں جو ان کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اپنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گی جو کبھی ان کی تھی اور وہ ان کے سامنے وسیع چٹیل میدان میں بیٹھے گا اور وہ اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے سموں سے اسے رون دیں گی اور ان میں نہ کوئی سینگوں کے بغیر ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے سینگوں والی ہوگی اور کوئی سونے چاندی کے خزانے کا مالک نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا مگر قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجہ سامپ بن کر آئے گا اور اپنا موں کھولے ہوئے اس کا تعاقب کرے گا جب اس کے پاس پہنچے گا تو اس سے بھاگے گا پھر وہ سامپ اسے آواز دے گا اپنا خزانہ لے لو جو تم نے دنیا میں چھپا کر رکھا تھا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جب خزانے والا دیکھے گا اس سے بجنے کی کوئی صورت نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس سامپ کے موں میں داہل کرے گا اور وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح سانٹ چباتا ہے ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو یہ بات کہتے ہوئے سنا پھر ہم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسی طرح کہا جس طرح عبید بن عمیر نے کہا اور ابو زبیر نے کہا میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا حق کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانے کے موقع پر ان کا دودھ دوھنا اور لوگوں کو پلانا اور اس کا ڈول ادھار دینا اور اس کا سانڈ ادھار دینا اور اونٹنی کو دودھ پینے کے لیے دینا اور اللہ کی رحمے سوارے کے خاطر دینا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار دو سو چھانوے عبد الملک نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں گائے اور بکریوں کا جو بھی مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے قیامت کے دن ان کے سامنے وسیح چٹیل میدان میں بٹھایا جائے گا سمو والا جانور اسے اپنے سمو سے رون دے گا اور سینگو والا اسے اپنے سینگو سے مارے گا ان میں سے اس دن نہ کوئی گائے یا بکری بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی کوئی ٹوٹے ہوئے سینگو والی ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا ان میں سے نر کو جفتی کے لیے دینا ان کا ڈول ادھار دینا ان کو دودھ پینے کے لیے دینا ان کو پانے کے گھاٹ پر دوھنا اور لوگوں کو پلانا اور اللہ کی رحم سواری کے لیے دینا اور جو بھی صاحب مال اس کی زکاة ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سام کی شکل اختیار کر لے گا اس کا مالک جہاں جائے گا وہ اس کے پیچھے لگا رہے گا اور وہ اس سے بھاگے گا اسے کہا جائے گا یہ تیرا وہی مال ہے جس میں تو بخل کیا کرتا تھا جب وہ دیکھے گا کہ اس سے بجنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اپنا ہاتھ اس کے موں میں داہل کرے گا وہ اسے اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چارے کو چباتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2297 عبدالواحد بن سیاد نے کہا ہمیں محمد بن ابی اسماعیل نے حدیث سنائی انہوں نے کہا ہمیں عبدالرحمان حلال بن عباسی نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا کچھ بدوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کچھ زکاة وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پر ظلم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے زکاة وصول کرنے والوں کو رازی کیا کرو حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے تو میرے پاس سے جو کوئی زکاة وصول کرنے والا گیا رازی کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2298 عبد الرحیم بن سولیمان یہیہ بن سعید اور ابو عسامہ سب نے محمد بن اسماعیل سے مذکورہ بارہ سند کے ساتھ اسی کی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 2299 وقیع نے کہا عمش نے ہمیں معرور بن سوید کے حوالے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قابے کے سائے میں تشریف فرما تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب قابہ کی قسم وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہی تھا اور اتمنان سے بیٹھا ہی نہ تھا کہ کھڑا ہو گیا اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ مالدار لوگ ہیں سوائے اس کے جس نے اپنے آگے اپنے پیچھے اپنے دائیں اپنے پائیں ایسے ایسے اور ایسے کہا یعنی لے لو لے لو اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو بھی اونٹوں گائیوں یا بکریوں کا مالک ان کے زکاة ادا نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن اس طرح بڑی اور موٹی ہو کر آئیں گے جتنی زیادہ سے زیادہ تھیں اسے اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی جب بھی ان میں سے آخری گزر کر جائے گی پہلی اس کے سر پر واپس آ جائے گی حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو